نمشہ دوستو میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پہ دوستو یہ چینل ایسا ہے جو کہ آپ کو لیٹسٹ فیکنسز کے بارے میں لیٹسٹ اگزیم کے بارے میں جانکاری دیتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی لوگوں کو یو پی پولیس کونسٹیبل کی بارے میں بہت ہی امپورٹن جانکاری دینے والا ہوں اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا اگزیم کا سلیبر سیلیکشن پروسیزر اس کی ڈیٹ اور آپ نے کیسے پرپیئر کرنا ہے کریک کرنے کے لیے یہ ساری انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو سب سے پہلے تو آپ ایک کام کر لیجئے کی میرے اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں اور اس نوٹیفکیشن بیل کی ایک آئیکن اس پر کلک کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو آپ کو اس لیو بارے میں انفرمیشن نہیں جائے گی آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یو پی پولیس کی اوہر سے بمپر ویکنسز نکلی ہیں سیلیکشن پروسیزر بھی اتنا ٹف نہیں ہے اور اگزام بھی اس کا اس لیول کا نہیں ہوتا اور آسانی سے کریک کیا جا سکتا ہے اگر آپ مل لگا کر تیاری کریں تو اگر آپ کی پرپریشن اچھی ہے تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے کریک کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اب ساری انفرمیشن دیتا ہوں یہ ساری انفرمیشن میں آپ کو اپنے لیپٹوپ سکرین پر لے جا کر دینے والا ہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو اپنے لیپ ٹوپ پر لے کے جاتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیلیکشن پروسیزر اور اس کا ریکلوٹمنٹ کیا ہے اس کی میں آپ کو الیجیبیلٹی اور سارا میں اس کی انفرمیشن اوبرال بتا دیتا ہوں تو یوپی پولیس نے ابھی ریسنٹلی ہی چار ہزار ایک سو پان سو بیس پوسٹ کے کونسریبل کی پوسٹ کے لیے ویکنسیز نکالی تھی اور اس کا اونلائن سمیٹ کرنی کی ڈیٹ تھی 22 جنوری سے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اونلائن سمیشن فون جو کی چلے گا 22 فروری تک جی ہاں یہ 22 جنوری سے 22 فروری تک چلنے والا ہے اس کا اونلائن سمیشن فون تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایکزام کے بارے میں جو اتر پولیس نے ایکزام کنڈکٹ کرنا ہے اور اس کو سیلیکشن پروسیزر جو ہے وہ ہے دو اگزام ہوں گے آپ کے ایک تو ریٹن اگزام ہوگا اس کے بعد ہوگا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن اور فیزیکل ٹھیک ہے تو آپ کو تین سٹیجز سے گزرنا پڑے گا پہلا ہے ریٹن اگزام جو کی مین سب سے گروشل پوائنٹ مانا جاتا ہے سیلیکشن پروسیزر کے لیے ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہے سیکنڈ اور ہے اسی کے ساتھ تیسرا فیزیکل تو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سلیبس کے بارے میں جو اگزام کا پیٹرن ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپیوٹر بیسٹ اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہونے والا ہے جس میں کی ٹوٹل تین سو مارکس ہونے والے ہیں اور یہ پورا آپ کی جنرل نولیج جنرل ہندی نیومیریکل ایبیلٹی مینٹل ایبیلٹی اور مینٹل ایپٹیٹیوڈ اور ریزنگ ایبیلٹی پہ بیزد ہوگا جو ریٹن ہمزام ہوگا اس میں نیومیریکل مارکنگ بھی ہوگی اور نیومیریکل مارکنگ کے بارے میں میں آپ کو جلدی انفارم کروں گا تو آپ میرے چینل پہ بنے رہیے تھوڑی اس کے بارے میں کنفیوزن ہے کہ کتنی نیومیریکل مارکنگ ہوگی لیکن میں آپ کو جلدی اس کے بارے میں انفارم کر دوں گا دیکھئے جو ایگزام کا لیول ہوگا لیول اتنا ٹف نہیں ہونے والا ایگزام کا لیول سٹینڈر لیول پہ ہوگا ایک میڈیم لیول پہ ہوگا اور اگر آپ کی ایپٹیپریشن اچھی ہے تو آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے آپ کو کھٹانے کی بات بلکن بھی نہیں ہے آپ کو بس لیپس پہ فوکس کرنا ہے تھوڑی پکڑ ہونی چاہیے اور آپ اس کو ایزلی کر سکتے ہیں جو میریمم کولیفکیشن ہوگی وہ بورڈ کے طور پر ڈیسائیڈ کی جائے گی سب سے امپورنٹ بات ہے کہ یہاں پہ فیزیکل کا کوئی مارکس نہیں ہوگا یہ صرف آپ کا کولیفکیشن ہوگا اس کے مارکس کٹ آف یا پھر آپ کے رینکنگ میں نہیں چوریں گے تو میں آپ پر بات کرتا ہوں اس لیے اس کے بارے میں جنرل نولیج کا سلیبس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سامان نگان گیان بھارت کا اتحاس وغیرہ یہ سب ساری چیزیں ہوں گی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پوسٹ کر کے ویڈیو کو اس کے بعد آتی ہے جنرل ہنڈی ان میں بیسک چیزیں جو آپ کی ہوتی ہیں پلس ٹو لیول کی وہ ساری ہونے والی ہیں بہت یا سانی سے آپ اس کو کریک کر سکتے ہیں تو بلکن بھی مت خفرائیے اس کے بعد مینٹل ایبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر سسٹم فریکشن ڈیسیمل کومن فیکٹر وغیرہ یہی ساری چیزیں پرسنٹیج پروفیٹ اینڈ لوز ڈسکاونٹ سیمپل انٹریسٹ کمپاؤنڈ انٹریسٹ پارٹنرشیپ ایوریج ٹائم اینڈ ورک برک اینڈ ڈسٹنس ٹیول یہ سب ساری چیزیں ہونے والی ہیں تو آپ کو ان پر خاص دھیان دینی ہے کافی سکورنگ اور لیزی قویشن سیم میں سے آتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں مینٹل ایبیلیٹی کی اس کے بعد لیٹر ہے نمبر سیریز یہ ساری چیزیں ڈائریکشن سینس ڈیشل یہ ساری چیزیں بہت ہی آسان ہوتی ہیں بس آپ کو تھوڑی پریکٹس کی جوزیت پڑتی ہے اور آپ ان کو بہت ہی آسانی سے پیپر کے ٹائم میں سول کر سکتے ہیں گبرانی کی بلکن بھی بات نہیں ہے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں اگزام بہت ہی آسان ہونے والا ہے بس آپ اپنا کونفیڈنس لیول ہائی رکھیں اور آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے دیکھئے اب میں آپ کو بات کرتا ہوں منٹل اپٹیٹوڈ کی اس میں باقی ساری جو جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہی ساری چیزیں ہونے والی ہیں لاؤ اینڈ اوڈر کرائم کنٹرول پولیس سسٹم یہ ساری چیزیں سلیبس میں آپ کو سلائٹ کے دوارہ دکھا رہا ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ویڈیو پوز کر کے اور لکھ سکتے ہیں جو بھی سلیبس ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اوورال بتا رہا ہوں کیسے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آئی کیو جو آتا ہے یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے اس پہ آپ کی مانزکتہ کا بودھی کی کے گیان کی چیکنگ ہوتی ہے کتنا تیج ہے آپ کا آئی کیو بلڈ ریلیشن کوڈنگ ڈی کوڈنگ بیسکلی یہ ریزنگ ہے جس کو بہت آسانے سے سول کیا جا سکتا ہے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں جو ان میں نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے باقی ریزنگ آگئی تو یہ جو پانچ چھے سیکشن ہیں اس کے ان کو آپ کو پریپیر کرنا کسی دو چار سیکشن میں آپ سٹرونگ بن جائیے ضروری نہیں کہ آپ کو سارے سیکشن میں سٹرونگ ہونا پڑے آپ کسی ایک دو تین چار سیکشن میں سرونگ ہوئی ایک دو سیکشن میں آپ پاسنگ مارک بھی لے سکتے ہیں اور کریک کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہی جی یہ اتنا ہی تھا تو آپ آن لائن فارم اگر آپ نے ابھی تک نہیں بھرائے تو آپ اس کو جلدی فیل کر لیجئے 22 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے فیل کر لیجئے اجزام بہت اچھا آپ کو ہونے والا ہے اور آپ اس کو ضرور کر لیں گے یہ میری طرف سے پوری امید ہے پورا آپ کو سپورٹ ہے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے کومنٹ بوکس پہ پوچھ سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی دکت ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا انصر ضرور دوں گا باقی آپ کو ساری انفرمیشن جو بھی اپ ڈیٹ آتے ہو میں آپ کو ویڈیو کی دورہ بتاتا رہوں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ تا کہ ان کو مدد مل سکے تو الویتا کہتے ہیں آپ کو دھنی واد